اللہ الرحمن الرحیم لوگو خدا نے ہمیں چھ امتیازات اور سات فضیلتوں سے نوازا ہے ہمارے چھ امتیازات علم، حلم، بخش و سخاوت، فساحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ودیت کردہ محبت سے عبارت ہیں ہماری سات فضیلتیں یہ ہیں خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام ہم سے ہیں جعفر تیار ہم سے ہیں شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ سید الشہدہ ہم سے ہیں اس امت کے دو سب حسن و حسین ہم سے ہیں زہرہ بطول صلی اللہ علیہہ ہم سے ہیں اور مہدی امت ہم سے ہیں لوگو جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور اباؤ اجداد کا متعارف کروا کر اپنا تعارف کرواتا ہوں لوگو میں مکہ و منہ کا بیٹا ہوں میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجرِ اسوت کو اپنی عبا کے پلو سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا میں بہترینِ عالم کا بیٹا ہوں میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور تواف کیا اور سعی بجا لائے میں بہترین تواف کرنے والوں اور بہترین لبیگ کہنے والوں کا بیٹا ہوں میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو براغ پر سوار ہوئے میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے مراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کی طرف سیر کی میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل صدرات المنتحہ تک لے گئے میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ تھے دو کمان یا اس سے کم تر کے فاصلے پر اور وہ پروردگار کے مقامِ قرب پر فائز ہوئے اس والے صفات کا بیٹا ہوں جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی میں ہوں بیٹا اس رسول کا جس کو خداِ بزرگ و برتر نے وحی بیجی میں محمدِ مصطفیٰ اور علیِ مرتضیٰ کا بیٹا ہوں میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرقین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میں رگڑ لی حتیٰ کہ کفار و مشرقین نے کلمہِ توحید کا اقرار کیا میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے رکاب میں دو تلواروں اور دو نیزوں سے جہاد کیا اور دو بار ہجرت کی اور دو بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹ کی بدر و ہنین میں کفار کے خلاف شجاعانہ جہاد کیا اور لمحہ بر بھی کفر نہ کیا میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک و صالحہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ملحدین کا قلعہ کمہ کرنے والے مسلمانوں کے امیر مجاہدوں کے روشن چراک عبادت کرنے والوں کی زینت خوفِ خدا سے گریہ و بقا کرنے والوں کے تاج اور سب سے زیادہ صبر و استقامت کرنے والے اور آلِ یاسین یعنی آلِ محمد میں سب سے زیادہ قیام و عبادت کرنے والے ہیں میرے دادا امیر المومنین وہ جن کو جبریل کی تائد و حمایت اور مکائل کی مدد و نصرت حاصل ہے میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ پاسدار کا بیٹا ہوں وہی جو مارکین، ناکسین اور قاسطین میں امیر المومنین کے خلاف صف آراہ ہوئے اہلِ ستم کو ہلاک کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے ناصبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا میں تمام قریشوں کی سب سے افضل اور برطر و قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں اور اولین مومن کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبے کہا اور سابقین میں سب سے اول متجاوزین اور جارہین کو توڑکا رکھنے والے اور مشرقین کو نیست و نابود کرنے والے تھے میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جو منافقین کے لئے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانت عبادت گزاروں کی زبان حکمت دینِ خدا کے حامی یار و یار اللہ کے ولیِ عمر حکمتِ علیہ کا بوستان اور علومِ علیہ کے عامل تھے وجوان مرد سخی حسین چہرے کے مالک تمام نیکیوں رچھائیوں کے جامع سید و سرور پاک و تاہر بزرگوار اب تحیی اللہ کی مشیعت پر بہت زیادہ راضی دشواریوں میں پیشِ قدم والاِ حمد اور ارادہ کر کے حدف کو بحرِ صورت حاصل کرنے والے ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہر آلودگی سے پاک بہت زیادہ نماز گزار اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے انہوں نے دشمنانِ اسلام کی کمر توڑ دی اور کفر کی جماعتوں کا شرازہ بکھیر دیا سب سے زیادہ صاحبِ جورت سب سے زیادہ صاحبِ قوت و شجاعتِ حیبت کفار کے مقابلے میں خلل ناپذیر شیر دلاور جب جنگ کے دوران نیزے آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلی صفحیں قریب ہو جاتی تھیں وہ کفار کو چکی کی مانت پیش دیتے تھے اور آندھی کی مانت منتشر کر دیتے تھے وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید و آقا ہیں جو مکی و مدنی و خیفی و اقبی بدری و واحدی و شجر اور مہاجری میں ہیں جو تمام میدانوں میں حاضر رہے اور وہ سید العرب ہیں میدانِ جنگ کے شیرِ دلاور وہ دو مشعروں کے وارث سب تین حسن و حسین کے والد ہیں ہاں یہ میرے دادا علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے امام علیہ السلام نے مزید فرمایا میں فاطمہ تُزہرہ کا بیٹا ہوں میں عالمین کی تمام خواتین کی سیدہ کا بیٹا ہوں پس اے امام سجاد نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا اس قدر انا انا فرمایا کہ حاضرین دھاڑے مار مار اور فریادیں کرتے ہوئے رونے لگے اور جزید شدید خوف و حراس کا شکار ہوا کہ کہیں لوگ اس کے خلاب بغاوت نہ کر دیں پس اس نے موزن کو حکم دیا کہ آزان دے اور اس طرح امام کا کلام قطع گیا موزن نے آزان کہی اللہ اکبر اللہ اکبر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا خدا سب سے بڑا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے بڑی نہیں موزن نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ امام علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے بال میری جلد میرا گوشت میرا خون سب اللہ کی واحدانیت پر گواہی دیتے ہیں موزن نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ امام علیہ السلام نے سر سے امامہ اتارا اور موزن سے خطاب کیا اے موزن تمہیں اسی محمد کا واسطہ یہی رک جاؤ لمحہ بار تاکہ میں ایک بات کہہ دوں اور پھر ممبر کے اوپر سے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان سے مخاطب ہوا ہے اور فرمایا اے یزید کیا محمد میرے نانا ہے یا تمہارے اگر کہو گے تو تمہارے نانا ہے تو جھوٹ بولو گے اور کافر ہو جاؤ گے اور اگر سمجھتے ہو کہ آپ میرے نانا ہیں تو بتاؤ کہ تم نے ان کی اطرت اور خاندان کو قتل کیوں کیا اور تم نے میرے والد کو قتل کیوں کیا اور میرے خاندان کو اسیر کیوں کیا اس کے بعد موزن نے اعزان مکمل کر لی اور جید آگے کھڑا ہو گیا اور نماز زہر ادا ہوئی